زندگی میں کچھ حادثات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتے ہیں چلتے چلتے آچانک کئی بار راستہ ہتم ہو جاتا ہے اور پھر خدا آپ کو اڑنے پر مجبور کر دیتا ہے اور جب آپ اڑ جاتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ اگر یہ راستہ ہتم نہ ہوتا تو میں زندگی میں کبھی بھی انچا اڑنا پاتا یاد رکھنا کہ قدرت حادثات دے کر زندگی میں مشکلات دے کر آپ کو پرواز کرنے پر مجبور کر دیتی ہے اور پھر آپ کی اڑان دنیا دیکھتی ہے کیونکہ اگر آپ کو مجبور نہ کیا جاتا تو شاید آپ زندگی میں کبھی اڑنا پاتے راستوں کو ہتم کر کے مشکلات کھڑی کر کے حادثات راستوں میں لاکر قدرت آپ کو ایک انمول انسان بنا کر رکھ دیتی ہے علامہ اقوال فرمایا کرتے تھے کہ تُو بچا بچا کے نہ رکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر نگاہ آئینہ ساز میں کہ آپ وہ آئینہ ہیں جس کے ٹوٹنے کے بعد اندر سے ایک نگینہ ایک گوھر نکلے گا جو دنیا میں سب سے انمول ہوگا یاد رکھنا کہ جب باہر کا ہول ٹوٹ جاتا ہے تو اسی وقت اندر سے ایک ہیرہ نکلتا ہے بس یہ حالات یہ مشکلات یہ حادثات آپ کو توڑ کر اندر سے ایک نگینہ نکالنا چاہتا ہے پھر وہ نگینہ جب باہر نکلے گا تو آپ دنیا کے انمول انسان بن جائیں گے اس لئے حالات کے سامنے ڈٹنا ہے کیونکہ یہ حالات آپ کو تراش کر اندر سے ایک گوھر نایاب نکالے گے دنیا جس کی قیمت اوا کرنے کے لئے تڑپے گی کسی نے دنیا کے سب سے بڑے سویمر سے پوچھا تھا کہ آپ اتنے بڑے سویمر کیسے بن گئے ہیں آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے اس سویمر کہتا ہے کہ میں سویمر بننا نہیں چاہتا تھا بس ایک دن سویمنگ پول کے سامنے کھڑا تھا کسی نے پیچھے سے اچانک دکھا دیا اور پھر سویمنگ پول میں گرنے کے بعد میں تیرنے پر مجبور ہو گیا تھا اور پھر وہاں سے تیرنے کا سفر شروع ہوتا ہے اور آج میں دنیا کا سب سے بڑا سویمر بن جاتا اٹلی کا ایک سائنس دان تھا جس نے عربی کتابوں کو آتالوی زبان میں ترجمہ کیا تھا ریسہ ترجمان بن گیا کہ دنیا اس کو جاننے لگ گئی تھی کہتے ہیں کہ کتابیں پڑھتے پڑھتے ایک دن اس نے اپنا چیک اپ کروایا طبیعت بہت زیادہ حراب ہو جو گی تھی ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کو کینسر کا مرض لاحق ہو چکا ہے آپ صرف دو سال زندہ رہیں گے اور پھر اس نے اپنا سفر شروع کیا ایک ٹھان لی اور دی گینیز آف ورلڈ ریکڈ میں اپنا نام درج کروا کر دنیا کا سب سے بڑا ترجمان بن گیا تھا اگر اس کی زنگی میں وہ کینسر نہ آتا وہ کینسر کی مرض نہ آتی تو شاید وہ کینیز آف ورلڈ ریکڈ میں اپنا نام درج نہ کروا تھا سر یہ حادثات یہ واقعات یہ مشکلات آپ کو تراش کر اندر سے ایک نگینہ باہر نکال کر لاتی پھر اس انمول نگینے کو دنیا دیکھتی ہے وہ انمول نگینہ آپ کی پہچان بنوا دیتا ہے اس لیے حالات کے سامنے گبرانا نہیں بلکہ ٹٹ کر مقابلہ کرنا ہے بہتار ہاتھ تقرید